بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم یہ برس آد میں بنانے جارہی ہیں بہت ہی مزے دار حلیم جو چپاتی اور دنبوری کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے چاہے اوپلے ہوئے چاگلوں کے ساتھ تھیں، بڑے شوق سے سبھی تھیں کہ پسند آئے گا سبھی کو چندھیں شروع کرتے ہیں میں نے یہاں ڈالیں لیئے ڈال چنہ ایک کپ ڈال مون آدھا کپ دال ماش آدھا کپ اور چاول لیے ہیں آدھا کپ چاول کسی بھی برائٹی کے لے سکتے ہیں آپ ان کو میں نے اچھی طرح ساف کر کے رات بار کے لیے بھگو دیا تھا اب اس کو دوبارہ میں نے دھو کر اس کو نمک ڈال کر بوائل کر لوں گی کلے تک ہم اس کو بوائل کریں گے اور پھر بعد میں پیسٹ بنا لیں گے بلینڈر کی مدد سے تو بہت ہی آسانی سے بننے والی یہ ریسپی ضرور دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا یہاں میں نے آدھا کلو کی قریب چکن کی بوٹیاں لیے ہیں تھوڑی تھوڑی ہٹیاں اس کے اندر بڑی بوٹیاں ہی سے اچھا بنتا ہے حلیم آپ بھی بڑی بوٹیاں کا یوز کریں نمک ڈال کر ان کو بوائل کروں گی ہاف بوائل کروں گی پورا نہیں اور یہاں میں نے گندم لیے ایک کپ اس کو بھی میں نے اچھی طرح ساف کر کے رات بار پانی میں بھگو دیا تھا پھر میں نے اس کو اچھی دواش کر کے نمک ڈال کے بوائل کروں گی دونوں کو لیدہ لیدہ یہ دیکھیں اب ان کا پیسٹ بنا لیں گے اور یہاں میں نے تین بڑے سائز کے پیاز لیے ہیں ان کو میں نے سلائس کر لیا ہے اور گی میں فرائی کریں گے گی میں نے ڈیڑھ کپ لیا ہے اور گولڈن براؤن کریں گے پیاز کو پہلے دو منٹ میں اس کو ہلکی آنچ پر فرائی کروں گی اور پھر فلیم کو تیز کروں گی اس طرح پیاز بہت ہی اچھے طریقے سے ایک جاسا ایک ہی کلر کا فرائی ہوگا بہت ہی خوبصورت کرسپی یہ دیکھیں آدھا میں نے نکال لیا ہے اب اس میں کھڑے مسالے شامل کریں گے مسالوں میں میں نے لیا کڑی پرتا تھوڑا سا اور ون ون ٹی سپون جنزن کارلک پیسٹ اس کو میں نے کوٹ رہی ہے سٹار لیو لی ہیں تھوڑے سے پوٹے ہوئے اور تین بڑی علیچی لانگ لی ہیں تھوڑے دارچینی ہیں آپ مسالوں کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے مرضی کے حساب سے ان کو شامل کریں گے اور تیس سیکنڈ کے لیے فرائی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے گوشت چکن جو میں نے بوائل کیا تھا نمک ڈال کر تو پانی سمیت اس کو میں نے پورا نہیں گلایا فروزن تھا اس لیے میں نے اس کو دس منٹ کے لیے بوائل کیا اس کو ڈال کر بھونیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا ہے اب اس میں سپائسی شامل کریں گے ون منٹ ٹی سپون کٹی لال میٹ پیسی لال میٹ پوڈر اور ہلتی پوڈر ون ٹی سپون شامل کر دیں گے اور اس کو دس سیکنڈ کے لیے فرائی کریں گے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ملٹ کیا ہوا بیٹ کیا ہوا ایک پیالی دہی شامل کر دیں گے دہی آپ کا زیادہ کٹا نہیں ہونا چاہیے اور اس کو اتنا فرائی کریں گے کہ دیر سپرٹ ہو جائے اچھے طریقے سے سارا مسالہ فرائی ہو جائے چمل کو چلاتے ہوئے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا ایک پیالی پانی ڈالیں گے دہی والی پیالی کے اندر پانی ڈال کے شامل ساتھ دیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو گلانے کے لیے رکھ دیں گے اور سارا مسالہ ہرہ تیار کر لیں گے سرونگ والا یہ دیکھیں پیاز کتنے اچھے کتنے بولڈن براؤن ایک جیسے تل کر تیار ہوئے ہیں اور یہاں میں نے لیمہ لے کے دو پیس کر کے ان کے بیج نکال لیے ہیں اور سبز میں چلیے ہیں چھے سے ساتھ بریگ کٹ کر لیا ہے ڈیڑھ انچ کا ٹوڑا لے کر ادرے کا ان کو میں نے بریگ سلائس کر لیا ہے یہ سرمی کے لیے سارا کچھ اور یہاں ہمارا چکن بلکل گل گیا ہے کھڑا مسالہ نکال لیں گے سارا اور بوٹنوں کو جانا میش کر لیں گے ہینڈ پیٹر کی مدد سے اور اس سے پہلے میں گی نکال لیں گے تھوڑے سی یہاں میں نے بوٹنوں کو میش کر لیا ہے اب دالیں ہماری پک چکی ہیں اس کے اندر ہم نے شامل کر دیا اس کو بیچ سے پچیس منٹ تک پکائیں گے اور چمچ چلاتے رہنا ہے ہم نے بیچ بیچ میں اس کو چھوڑنا نہیں یہ دیکھیں پچیس منٹ کے بعد کتنا لیسٹار کتنا ہی ٹھیکنس دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسس اینسی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ہی اچھا پیسٹ کھلیم کا بن کر تیار ہوئے بہت ہی مزے دار دکھنے سے بھی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے گلر کے ساب سے تکنس کے ساب سے بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے اب ہم اس میں اس کو ڈی شوٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے اور سارا ہی مسالے ڈال کر اس کو گارنش کریں گے تو چلیں آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سارے مسالے ڈال کر اس کو گارنش کر دیا ہے اور اوپر چاٹ مسالہ چھڑتی ہے یہ بہت ہی مزے کی ریسپی بن کر تیار ہوئی ہے اور بہت ہی ایزی لی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں ہر کوئی بنا سکتا ہے ضرور اس کو ٹرائی کی دے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرورت میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اگلی اور نئی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ